پیارے دوستو آج ہم آپ کو ایک نیک غلام شہزادہ اور جوٹھی عورت کا واقعہ سنانے والے ہیں بولنے والے بندر نے نیک غلام کی گواہی کیسے دی آئیے جانتے ہیں کسی جگہ ایک نیک دل بادشاہ کی حکومت تھی وہ چاہتا تھا کہ اس کی تمام ریاہ کے لوگ اللہ کی راہ پر چلیں اور بہترین طریقے سے زندگی گزاریں جب بادشاہ شدید بیمار ہو گیا اور اس کے اندر حکومت چلانے کی طاقت نہ رہی تو اس نے حکومت اپنے بیٹے کے حوالے کر دی اس کا بیٹا بھی اپنے باپ ہی کی طرح اچھے اخلاق کا مالک تھا اس کے دو دوست تھے ایک وزیر کا بیٹا اور ایک اس کے غلام کا بیٹا تھا شہزادے نے اپنے دونوں دوستوں سے وعدہ لیا کہ ہم مل کر ساتھ رہیں گے ہر مشکل گھڑی میں ایک دوسرے کا ساتھ نبائیں گے ہم میں سے کوئی کسی سے کوئی بات نہیں چھپائے گا نہ ہی جھوٹ بولے گا اور نہ کبھی غداری کرے گا شہزادے نے اپنے دونوں جگری دوستوں کو یہ بات بتا دی تھی کہ اگر مجھے نظر آیا کہ کوئی بھی مجھ سے غداری کر رہا ہے تو بزار میں اس کو کھڑا کر کے لوگوں کے سامنے پتھر مارے جائیں گے اس کا موں کالا کروایا جائے گا بس خیال رکھنا ہر بات برداشت کی جا سکتی ہے لیکن غداری اور دھوکے بازی مجھے بلکل پسند نہیں اب نوکر کا بیٹا تو بہت نیک تھا اور اللہ کی عبادت میں اپنے وقت کو گزارتا تھا اکثر وہ جنگل کی طرف چلا جاتا تھا تاکہ وہاں سکون کے ساتھ وہ اللہ کی تنہائی میں عبادت کرے نماز پڑے ذکر کرے اور قرآن شریف کی تلاوت کرے وہ نہیں چاہتا تھا کہ کبھی بھی کوئی کسی کو برا بلا کہے ان تمام خوبیوں کی وجہ سے شہزادے کو وہ غلام کا بیٹا بہت پسند تھا کیونکہ وہ سچ بولتا تھا اور یوں ان کی دوستی دن بہ دن بڑھتی چلی گئی شہزادے کی غلام کے بیٹے سے محبت دیکھ کر اس کے دل میں دشمنی پیدا ہونا شروع ہو گئی اس نے سوچا کہ کسی طرح سے یہ شہزادے کی نظروں میں گر جائے اور شہزادہ اسے اپنے محل سے نکال دے بلا ایک نوکر اور شہزادے کا جوڑ کیسے ہو سکتا ہے وزیر کے بیٹے نے اپنے خاص آدمی سے کہا تم مجھے مشورہ دو کہ میں اس کا کیا کروں مشورہ دینے والے شخص نے کہا اس کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے عورت عورت ہی ہوتی ہے جو سب کچھ برباد کر کے رکھ دیتی ہے یہ فتنہ ڈلوا سکتی ہے اس شہر میں ایک مکار عورت رہتی ہے وہ عورت بہت جھوٹی بھی ہے اور میں یہ کام اس سے کروا سکتا ہوں وزیر نے کہا تو چلو فورا ہم اس کے پاس چلتے ہیں وہ مکار عورت کے پاس پہنچا اور تمام بات اسے بتا دی پھر اسے کہا کہ بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں کام کیسے کرنا ہے بہت احتیاط کے ساتھ یہ کام کرنا ہوگا برنہ تم بھی فسو گی اور مجھے بھی فسواؤ گی وہ بولی جی ہاں میں بہت اچھے طریقے سے یہ کام کر دوں گی یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے میں نے تو بڑے بڑوں کے لیے کام کیے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے وزیر وہاں سے واپس آ گیا ادھر وہ مکار عورت تیاری شروع کر دیتی ہے پھٹے پرانے کپڑے پہن کر وہ محل کی طرف چل پڑتی ہے ابھی وہ محل کے پاس پہنچی بھی نہیں تھی کہ اس نے شہزادے اور نوکر کے بیٹے کو ایک ساتھ دیکھا نوکر شہزادے کے ساتھ بہت خوش تھا اور وہ اس کے کان میں کچھ کہتا جا رہا تھا جس پر شہزادہ زور زور سے ہس رہا تھا وہ عورت اچانک ان کے پاس پہنچی اور نوکر سے کہا ذرا سنیے گا وہ بار بار اشارے سے اسے کہہ رہی تھی ادھر میرے پاس آؤ مجھے تم سے بہت ضروری کام ہے نوکر کو غصہ تو آ رہا تھا لیکن وہ اس کے پاس پھر بھی چلا گیا اور کہنے لگا کون ہو تم اور کیا بات ہے جو مجھ سے تم اکیلے میں کرنا چاہتی ہو وہ کچھ بولی نہیں نوکر کے کان کے بہت پاس آئی اپنے ہونٹ کو ایسے ہلانے لگی جیسے کچھ بتا رہی ہو لیکن کچھ بھی اس نے نہیں بتایا بس ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اس کے کان میں کچھ بول رہی ہو اب شہزادے کو دکھانے کے لیے اس نے ایسا کیا تھا جبکہ نوکر کے کان میں اس نے کچھ بھی نہیں کہا شہزادہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ نوکر سے انجان عورت ایسی کون سی باتیں کر رہی ہے پھر اس نے ایک جملہ زور سے کہا کہ جو بات میں نے کہی ہے وہ کسی کو مت بتانا نوکر سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس نے مجھے کیا کہا ہے لیکن شہزادے کو یہ لگ رہا تھا کہ وہ بہت اہم بات کر رہی تھی نوکر کا بیٹا جب واپس شہزادے کے پاس آیا شہزادے نے اس سے پوچھا وہ تمہیں کیا کہہ رہی تھی کیا وہ ہمارے خلاف کوئی بات کر رہی تھی یا پھر کوئی اور پیغام دے رہی تھی نوکر کا بیٹا کہنے لگا حضور اس نے تو مجھے کچھ نہیں کہا پھر بھی کہتی ہے کہ کسی کو کچھ نہیں بتانا وہ مکار عورت دور کھڑی ہس رہی تھی پھر زور زور سے کہنے لگی میں نے تمہیں جو بتایا ہے اسے راز رکھنا شہزادے کو بھی کبھی مت بتانا اب شہزادے نے جب یہ بات سنی تو وہ غصہ ہونے لگے اس نے نوکر کے بیٹے سے کہا تم مجھ سے جھوٹ بولتے ہونا اس نے تمہارے کان میں ضرور کچھ نہ کچھ کہا ہے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور تم کہتے ہو کہ اس نے تم سے کچھ بھی نہیں کہا نوکر پریشان ہو کر بولا شہزادے میں کہہ رہا ہوں نا اس نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا آپ کو یقین کیوں نہیں آ رہا اس نے صرف آپ کو دکھانے کیلئے ایسا کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ کسی دشمن ملک کی وہ عورت ہے اور آپ کو مجھ سے لڑوانے کیلئے آئی ہے لیکن شہزادہ اس کی بات کو ماننے کیلئے تیار نہیں تھا نوکر کے بیٹے نے لچار ہو کر کہا ٹھیک ہے آپ میری بات پر یقین نہیں کرتے کوئی بات نہیں لیکن اس عورت کو باہر بھیجئے وہ راز کیا ہے ابھی نہیں بتاؤں گا مجھے محلت چاہیے اگر آپ صبر و تحمل سے کام لیں گے تو وہ بات جو اس نے میرے کان میں کہی ہے وہ آپ تک صحیح انداز میں ضرور پہنچے گی اس نے کہا ٹھیک ہے ایک موقع دے رہا ہوں لیکن خیال رکھنا اس بات کے بارے میں جو کچھ تم کہو گے سچ کہو گے سچ کے سوا کچھ نہیں کہو گے ورنہ تمہارا میرا رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اور آگے کے بارے میں تم جانتے ہو میری طرف سے تمہیں کون سی سزا ملے گی شہزادے نے اس کی بات پر بھروسہ تو کر لیا اور کہا ٹھیک ہے ثبوت اکٹھے کرو جو کچھ اس عورت نے تم سے کہا ہے وہ بہت ہی سنجیدہ بات ہے میں جانتا ہوں اور بات مجھے پتہ چلنی ہی چاہیے جو تم مجھے نہیں بتا رہے ہو جاؤ تمہیں اجازت دے دی جاتی ہے وہ عورت دل ہی دل میں خوش ہونے لگی ناکر نے اس عورت کو نظرانداز کر دیا جو اسے بار بار دیکھے جا رہی تھی عورت چپکے سے وہاں سے نکلی اور وزیر کے کمرے کی طرف بڑھ گئی ناکر نے اس عورت کو وزیر کے کمرے کی طرف جاتا ہوا دیکھا تو حیران رہ گیا لیکن خاموشی سے چلتا ہوا وزیر کے کمرے کے باہر آ کر کھڑا ہو گیا اور جو اس نے سنا اس کے پیروں تلے سے تو زمین ہی نکل گئی وہ عورت وزیر کے بیٹے سے کہہ رہی تھی ارے میں نے تو بہت بڑی چال چلی ہے نہ جانے اس غلام کے بچے نے کیا کہا شہزادے نے اسے چھوڑ دیا وزیر کے بیٹے نے کہا میں نے جو تمہیں کام دیا تھا اس کے پیسے تمہیں مل رہے ہیں اس لئے کام خراب نہیں ہونا چاہیے ورنہ تم جانتی ہو نا میں تمہارا کیا حشر کروں گا وہ بولی میں جانتی ہوں اس کے بعد وہ وہاں سے نکلی اور شہزادے کے کمرے میں چلی گئی شہزادے نے کہا تم وہی ہو نا یہاں کیا کر رہی ہو عورت بولی میں بہت دکھی ہوں میرا کوئی سہارا نہیں ہے عورت نے کہا اس غلام نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا میں نے اسے جو بات کہی وہ میری بات ماننے کو تیار ہی نہیں شہزادے نے کہا کیا بات تھی وہ صبح پتہ چلے گی عورت نے شہزادے سے کہا اس سے پہلے کہ وہ آپ کو جھوٹ بتائے میں ہی آپ کو سچ بتاتی ہوں دراصل اس نے مجھے پیسے دیئے اور بولا کہ وزیر کے بیٹے سے شہزادے کی دوستی کسی طریقے سے ختم کروا دو اور نہ جانے پتہ نہیں کیا کیا مجھے کہتا رہا لیکن میں اللہ کے خوف سے ڈھر گئی اور میں نے یہ کام کرنے سے انکار کر دیا یہی بات میں نے اس کے کان میں بتائی تھی میں یہ کام اب نہیں کر سکتی ایسی باتیں سرعام تو نہیں بتائی جا سکتی اور اب وہ مجھے اس بات کی وجہ سے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے شہزادے کو ویسے ہی جھوٹ پسند نہیں تھا اور وہ اس عورت کے اس طرح رونے دھونے پر آنسو بہانے پر اس کی ساری باتوں پر یقین کرنے لگا یقیناً میرے نوکر نے میرے غلام نے اس کے ساتھ غلط کیا ہے صبح ہونے سے پہلے اس غلام کو دربار میں بھلایا گیا شہزادے نے کہا میں نے تمہیں عزت دی مان دیا اور غلام کا بیٹا ہو کر تمہیں اپنے برابر میں بٹھایا اس لیے کہ تم میرے دوست تھے اور میرے لیے دوستی کی بہت اہمیت ہے اور بہت قدر ہے لیکن میں نے تم سے کیا کہا تھا مجھ سے کبھی جھوٹ مت بولنا کبھی گرداری مت کرنا میرے پیٹ پیچھے کوئی ایسا کام مت کرنا اور تم نے اب ایسا کام کیا جس کو میں کبھی بھی پسند نہیں کرتا غلام نے کہا حضور میں نے کون سا ایسا کام کیا میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ صوبہ تک میں آپ کو سب کچھ سچ بتا دوں گا شہزادے نے کہا اس سے پہلے ہی مجھے سچائی کا پتہ چل چکا ہے تم نے اس عورت کو کیا کرنے کو کہا وہ عورت جو کہ اکیلی ہے جس کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے تم نے اس کی بیبسی لچاری کا مجبوری کا فائدہ اٹھایا یہ کیسے ہو سکتا ہے میں بھلا ایسا کام کیسے کر سکتا ہوں آج سے پہلے جسے میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا میں نے کبھی ملاقات ہی نہیں کی ہمارے دین میں اتنا بڑا گناہ ہے کہ کسی کی جان لی جائے یا کسی کو دھوکہ دیا جائے شہزادہ بولا تم کیا کرتے پھر رہے ہو مجھے سب معلوم ہو گیا اگر تم واقع سچے ہو تو پھر بتاؤ سچ کیا ہے غلام کہنے لگا مجھے کسی بات کا علم نہیں مجھے تو نہیں معلوم میں آپ کو یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں صوبہ تک سارے ثبوت میں اکٹھا کرلوں گا لیکن آپ نے مجھے رات کے وقت ہی اپنے پاس بلا لیا شہزادہ نے کہا بس بہت ہو گیا نکل جاؤ یہاں سے جاؤ جنگل کی طرف دفع ہو جاؤ وہ بہت بے عزت ہو کر وہاں سے نکال دیا گیا وہ سکون لینے کیلئے جنگل کی طرف نکل گیا وہ غمزدہ چلا جا رہا تھا اسے کسی کی آواز آئی بیٹا تمہاری جان میں بچا سکتا ہوں اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا ایک سفید لباس میں نورانی چہرے والے بزرگ جو بہت ہی خوبصورت نظر آ رہے تھے انہیں دیکھ کر اس نے حیرت کے ساتھ پوچھا آپ کون ہے بابا بزرگ نے کہا میں تمہاری مدد کے لئے یہاں بھیجا گیا ہوں کیونکہ جو انسان نیک ہو اور جس نے وہ غناء نہ کیا ہو جس غناء کا اس پر الزام لگایا گیا ہو تحمت لگائی گئی ہو تو اس کو بچانے کے لئے ہمیں یہاں بھیجا جاتا ہے اس نے کہا حضرت آپ میری مدد کیسے کر سکتے ہیں بزرگ نے کہا یہ تو تم کو پتا ہے نا کہ تمہارے لئے سازش کی گئی ہے اور اس سازش کو بنانے والا کون ہے اس نے کہا ہاں مجھے پتا ہے وزیر کے بیٹے نے میرے خلاف سازش کی ہے بزرگ نے کہا وہ وزیر کا بیٹا حاسد ہے چال باز ہے تم سے جلتا ہے میں جانتا ہوں وہ عورت کون ہے وہ اسی جنگل سے ہی گزر رہی تھی تو میں سمجھ گیا کہ وہ کس ارادے سے یہاں سے گئی ہے تم کو نہیں پتا لیکن وہ ایک مکار اور دوکے باز عورت ہے جو کہ بیچارگی کا ڈراما کرتی ہے بزرگ نے کہا اسے بھاری قیمت پر وزیر کے بیٹے نے خریدا ہے اور یہ کام اس کے ذمہ دیا ہے کہ وہ کوئی دکھی عورت نہیں ہے وہ صرف وزیر کے کہنے پر یہ کام کر رہی ہے صرف جھوٹ بول رہی ہے تاکہ شہزادہ تمہیں اپنے ملک سے نکال کر باہر پھینک دے اور وزیر اس کا دوست بن کر راج کرے اسے سن کر ایک جٹکہ سا لگا ظاہری سی بات ہے برسوں پرانی دوستی تھی اور اسی طرح دوستی کا ٹوٹنا ایک دوست کو بھلا کیسے برداشت ہوگا اس نے کہا آپ میرا کس طرح سے ساتھ لیں گے کیا آپ میرے ساتھ چلیں گے اللہ والے نے کہا نہیں میں تمہارے ساتھ دربار میں نہیں جاؤں گا اور ایک خاص جانور بیجوں گا جو تمہارے کام کرے گا کیونکہ ایک انسان دوسرے انسان کی بات نہیں مانتا مجھے یہاں سے لے کر جاؤ گے تو شہزادہ شک بھی کر سکتا ہے لیکن جانور کو لے کر جاؤ گے جو اپنے موں سے گواہی دے گا کہ تم بے گناہ اور بے خطا ہو اور گناہ گار اصل میں کون ہے غلام حیران ہو کر پوچھنے لگا بھلا وہ کون سا جانور ہے جو باتیں کرتا ہے جو گواہی دے گا اللہ والے نے کہا اے بولنے والے جانور تمہیں کسی کے کام کے لیے جانا ہے اتنے میں ایک بندر وہاں سے اچھلتا ہوا آ گیا اور کہنے لگا جی آپ کہیں مجھے کس کام کے لیے اور کہاں جانا ہے بزرگ نے کہا یہ جو بندہ کھڑا ہے نا اس کے ساتھ جاؤ تم جانتے ہو نا تمہیں کیا گواہی دینی ہے بندر کہنے لگا جی میں سب جانتا ہوں مجرم کون ہے غلام بڑا حیران ہوا اس نے کہا اللہ والے بندر بولتا کیسے ہے اللہ والے کہنے لگے اس نے ایک بہت بڑی نیکی کی ہے یہ چاہتا تو اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ سکتا تھا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا دراصل یہاں اس جنگل میں ایک دن بہت بڑا طفان آ گیا تھا سب جانور پریشان ادھر ادھر بھاگ رہے تھے اس بندر نے سب کی جان کو بچایا ہے اس وقت ہم بھی اس جنگل میں آئے ہوئے تھے ہم نے دیکھا یہ بندر ہر ایک کی جان کو بچا رہا تھا اس جنگل میں آ کر میں نے دیکھا کہ ہر طرف زوردار ہوایں چل رہی تھی لیکن یہ جانور سب کو اپنے پاس ایک درکت پر بٹھائے ہوئے تھا پھر اس نے دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک جانور کو دعا کرتے ہوئے یہ اللہ کو پکار رہا تھا اور اتنے خوبصورت انداز میں اس نے اللہ کا نام لیا میں سن کر خود حیران رہ گیا اس نے کہا اے اللہ پاک اے رب قادر میں جانتا ہوں تو طوفان بھیجنے والا ہے تو عذاب بھیجنے والا ہے لیکن تیری رحمت تیری محبت تیری چاہت اس سے بھی کئی گناہ بڑھ کر ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ طوفان آتے ہیں یہ زلزلے آتے ہیں لیکن اللہ تو ہمیں معاف کرنے والا ہے تو قادر ہے تو بڑا مہربان ہے تو ہمیں معاف کر دے اور میرے ان ساتھیوں کی جان نہ جائے اس طوفان کو واپس کر دے اے اللہ اگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے ایسا ہی ہو رہا ہے ہم تیری بارگاہ میں سچے دل سے معافی مانگتے ہیں ہم تیری مخلوق ہیں ہمیں معاف فرما دے تمہیں یقین نہیں آئے گا کہ میں نے کسی انسان کو بھی ایسے دعا مانگتے پہلے نہیں سنا جو اس بندر نے گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی مجھے پتا چلا کہ جانور ہم سے کئی گناہ زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں اللہ سے دعائیں مانگنے والے ہیں اور ہم اتنے گناہ کرتے پھٹتے ہیں پھر بھی زمین پر اکڑ کر چلتے ہیں اور یہ تو بے زبان جانور ہے پھر بھی اللہ سے مانگتے ہیں گڑ گڑاتے ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں پھر اس کی دعا میں میں نے اپنی دعا کو بھی ملا لیا اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس طوفان کو روک دیا طوفان اتنا خطرناک تھا کہ جنگل کی ساری بھی اکڑ چکی تھی لیکن یہ جس درخت پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ساتھی جہاں بیٹھے تھے وہ درخت سلامت رہا اور وہ اپنی جڑوں کے ساتھ وہی پر کھڑا رہا اللہ پاک تو سب سے محبت کرتا ہے وہ تو دلوں کے حال جانتا ہے وہ ہمارے بہت قریب ہے میں اس بندر کی دعا سے اتنا خوش ہوا اتنا خوش ہوا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی یا اللہ اے رب کائنات اس بندر کو اب اتنی طاقت عطا کر کہ یہ جب چاہے کسی جانور یا انسان کی جان بچا سکے اور اس کے موں میں زبان عطا فرما دے اللہ تعالیٰ نے اس کو بولنے کی طاقت عطا فرما دی یعنی یہ بولنے والا بندر بن گیا بندر نے کہا چلو دوست میں تمہارے ساتھ دربار میں چلتا ہوں شہزادے کو میری بات پر یقین کرنا پڑے گا اب وہ دونوں محل میں پہنچے اس کے ساتھ ایک بندر کو دیکھ کر سارے درباری زور زور سے ہسنے لگے یہ بندر کو لے کر آیا ہے یا کوئی کرتب دکھانے والا ہے اس نے کہا شہزادے وہ عورت میرے کان میں جو کہہ رہی تھی یہ بندر آپ کو بتائے گا شہزادے نے کہا خود تو تم سے کچھ ہوا نہیں اب ایک بیزبان جانور کو اپنے ساتھ لے کر آئے ہو کیا یہ بولے گا اسی وقت بندر کی آواز آئی جی ہاں میں بول سکتا ہوں انسانوں کی طرح میں باتیں کر سکتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ آدمی جو کچھ کہہ رہا ہے وہ سچ ہے یعنی یہ مکار عورت ہے اور اس نے نوکر کے کان میں کچھ بھی نہیں بولا تھا یہ جھوٹھی عورت ہے اور یہ سب کچھ وزیر کے بیٹے کے کہنے پر کر رہی ہے بندر انسانی زبان میں کلام کر رہا تھا وہ یہ گواہی دے رہا تھا شہزادے کو یہ سن کر یقین نہیں آ رہا تھا لیکن غصے سے وہ آگ بہولا ہو گیا بندر کہنے لگا وزیر کے بیٹے کے پاس آپ خود جائیں اور اس کے موں سے سچ سنیں شہزادہ وزیر کے کمرے کے پاس پہنچا دروازہ کھٹ کھٹ آیا اس نے کہا کون ہے جواب نہیں آیا تو باہر نکلا شہزادے کو سامنے پا کر وزیر کا بیٹا گھبرا گیا شہزادے نے کہا راستے سے ہٹو شہزادے کا حکم تھا اس نے راستہ چھوڑ دیا شہزادہ اندر آیا تو وہ عورت چپ چاپ سہمی ہوئی بیٹی تھی شہزادہ بولا تو یہ تمہاری چال تھی تم میرے اتنے اچھے دوست کے بارے میں غلط فہمیا پیدا کرنا چاہتی تھی تم کیا سمجھتی تھی میرے غلام نیک دوست کے بارے میں کوئی گواہی نہیں دے سکتا اس کے لیے تو اللہ پاک نے ایک جانور کی گواہی بیج دی ہے شہزادہ بولا ابھی ابھی سچ بتا دو تو وزیر کا بیٹا بولا میں نے کچھ نہیں کیا غلام ہی کسوروار ہے اسی وقت وہ بندر اچھلتا ہوا وہاں آ پہنچا اور اس کے موں کو نوچنے لگا اس کے اچانک حملہ کرنے پر وزیر زور زور سے چیخ رہا تھا بندر نے اس وزیر کو خون میں نہلا دیا آخر کار اس وزیر کے موں سے سچ نکل گیا رک جاؤ رک جاؤ میں بتاتا ہوں میں سچ بتاتا ہوں میں نے کیا کیا ہے بیسے اس بندر نے گواہی تو دے دی اور میں اب آپ کے سامنے یہ مانتا ہوں کہ میں آپ کی اور اس نوکر کی دوستی سے جلتا تھا حسد کرتا تھا میرے دل میں آگ لگی ہوئی تھی اور پھر دیرے دیرے کر کے اس نے ساری باتیں بتا دی شہزادے نے کہا تم نے یہ سب اس لیے کیا کیونکہ یہ میرا دوست تھا شہزادے نے کہا جس طرح میں نے کہا تھا کہ جو اگر ہم میں سے کوئی کسی کو دھوکہ دے گا یا پھر جھوٹ بولے گا تو اسے بھرے بزار میں سزا دی جائے گی تو تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا تمہیں پتھر مارے جائیں گے تم تیار ہو جاؤ اسی وقت وہ نوکر آیا اور اس نے کہا شہزادے آپ اسے ایک بار ماف نہیں کر سکتے وہ بولا اس حالت میں بھی جبکہ اس نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا اور تمہیں اس نے سب کے سامنے بے عزت کرنے کی کوشش کی ہے شہزادہ بولا اگر تم کہو تو میں اس کو ماف کر دیتا ہوں اور یہ آج سے میرا دوست بھی نہیں رہے گا وزیر بھی نہیں رہے گا بلکہ اس کو نوکر بنا دیا جائے گا یہ ہمارا غلام ہے اور تم یہاں کے وزیر بنو گے نوکر نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے یہ تخت و تاج مجھے نہیں چاہیے یہ عزت اور شہرت یہ درجہ کوئی مرتبہ میں ایسے ہی اچھا ہوں میں جنگل میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ انسان سے دوستی کر کے ہمیں پھر بھی اپنے سچائی کا اسے یقین دلانا پڑتا ہے جبکہ اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں اللہ کا دوست بن چاہوں اور اللہ مجھے اپنی دوستی میں قبول کر لے اس کے بعد اس نے اس بندر دوست کو اپنے ساتھ لیا اور جنگل کی طرف نکل گیا دوستو آج کی ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اور مزید ایسی ہی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ ضرور بنیے گا شکریہ